لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب وہ ہے جو مخلوق کے لیے زیادہ نافع ہے حضرت سعید بن ابی بردہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا اللہ کل مسلمن صدقہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے تو ایک شخص نے عرض کی کہ اگر کوئی شخص اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ کیا کرے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی مزدوری کر لے اور اپنا پیٹ بھی پالے اور اس میں سے کچھ بچا کے اپنے ضرورت مند بھائیوں کی مدد کرے جب حالات ایسے ہوں تو وہ کچھ مزدوری کر کے ان کے درد کا مدعویٰ کرے عرض کی حضور اگر کوئی یہ بھی نہ کر پاتا ہو تو آقا کریم نے اشارت فرمایا وہ کسی مشکل میں فسے ہوئے شخص کی کسی حاجت مند کی ضرورت کو عملاں پورا کرتے کسی فسے ہوئے کو نکال دے کسی ڈوبتے ہوئے کا ہاتھ پکڑ لے کسی کا بوجھ اٹھا کے کمر پہ لات کے منزل تک پہنچا دے کسی دکھی کے کام آ جائے تو وہ عملاں کسی فسے ہوئے مشکل میں مقتلا شخص کی مدد کر دے اس کی ایانت کر دے اس کی نصرت کر دے تو یہ بھی اس کا صدقہ ہے کیلہ حضور سے عرض کیا گیا اس میں اتنی سقط بھی نہ ہو کہ کسی دکھی کا ہاتھ پکڑ کے کسی مجبور کی مدد کرے اگر اس کے پاس یہ طاقت بھی نہ ہو تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کالا یامر بالمعروف اب الخیر وہ نیکی کا حکم دے اچھائی کی تلقیم کرے وہ ترغیب تو دے سکتا ہے لوگوں کو بتا تو سکتا ہے کہ فلانگلی میں ایک فاقہ زدہ شخص زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے لوگوں اس کی مدد کو پہنچو وہ دہائی تو دے سکتا ہے وہ شور تو مچا سکتا ہے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے لوگوں کو تحریص تو دے سکتا ہے ترغیب تو دے سکتا ہے امہار تو سکتا ہے پھر عرض کی گئی کہ حضور اگر وہ یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا اس کا وجود کسی کے لیے شر کا ذریعہ نہ ہو اس کا وجود کسی کے نقصان اور ضرر کا سبب نہ ہو فَمَا فَإِنَّهَا صَدَقَ اس کا یہی صدقہ ہے کسی کو سکھ نہیں دے سکتا تو دکھ نہ پہنچائے کسی کی مدد نہیں کر سکتا کسی کو دھکا نہ دے کسی کی خیرخواہی نہیں کر سکتا تو بدخواہی کا مزاج چھوڑ دے تو یہی اس کا صدقہ ہے اللہ اکبر تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں ایک لاحے عمل دیا میں اور آپ دیکھیں کہ ہم ان میں کس مقام پہ کھڑے ہیں اللہ نے اگر ہمیں مال فراوان عطا کیا ہے ہماری ضرورت سے زیادہ تو ہمیں اس میں سے صدقہ کرنا چاہیے دل کھول کے صدقہ کرنا چاہیے حضور علیہ السلام نے تین چیزیں قسم کر کے کہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں مَا نَقَسَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَ صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا اور سنو اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں اور میں ان لوگوں کے نام اپنی محبتیں پیش کرتا ہوں جو اس وقت میدان عمل میں موجود ہیں اور گرم موسموں کے تھپیڑے گوارہ کر رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مشکل کی اس گھڑی کے اندر مصیبت کے ان لمحات کے اندر کھڑے ہیں مفلوق الحال لوگ اپنی غربت لاچاری بیماری بھوک ننگ افلاس کی وجہ سے بعض اوقات تہذیب بھی کھو بیٹھتے ہیں لیکن اس کے باوجود کو اس پہ صبر کرنا اور ان سے علجنے کی وجہے ان سے محبت اور شفقت سے پیش آنا ہمارے تین کارکن زخمی ہو چکے ہیں پتھراؤ کیا گیا مختلف جگہوں پہ اور یہ پرسوں تو رینجر نے ہمارے دوستوں کو نکالا لیکن اس پر تکلیف ضرور ہوئی لیکن غصہ اس لیے نہیں ہے خدا نہ کرے اس مشکل میں ہم فسے ہوں تو ہمارا روح سخن کیا ہو پیچھے بچے بھوک سے مر رہے ہوں پیاس سے تڑپ رہی ہوں بیٹیاں تو انسان لڑنے کو آئے گا انسان علج پڑے گا تو دوستوں نے کہا کہ ٹھیک ہے قریبی علاقوں کے اندر آپ یہ جو ٹرک وہاں آپ کے پاس موجود ہے بانٹ کے آ جائیں سامان سے زیادہ جانے اہم ہیں تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان ساتھیوں کو انہوں نے کہا کہ ہم جو ان علاقوں کا وزٹ کر کے آئے ہیں جہاں ابھی تک کوئی مدد نہیں پہنچی اور پانچ پانچ چھے دن سے وہ لوگ بھوک میں تڑپ رہیں تو جو بھی ہوگا ہم مشکل صح کر بھی ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اللہ ان کی حفاظت فرمائے ان کی مدد فرمائے ان کی نسرت فرمائے اب سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا یہ میرے ان دوستوں تک جب میسج پہنچے گا تو ان کو بہت تسکین ہوگی آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس مسجد میں یعنی مدینہ المنورہ کی اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتقاف کروں اس سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں کسی مومن کی حاجت کو جا کے پورا کروں ایک مہینہ مسجد نبوی میں اعتقاف کرنے سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے یہ زیادہ محبوب ہے کسی دکھیے کے کام آجوں کسی مسئیبت زیادہ کے کام آجوں تو یہ وہ کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے جو لوگ فیلڈ میں موجود ہیں جو لوگ یہاں ان کے لیے کمک بھیج رہے ہیں جو اپنے اموال سے اور اپنے کردار سے اس کام کے فروغ کا ذریعہ بن رہے ہیں اللہ سب کو بہتر صلح اور جزائے خیر عطا فرمائے